موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دوریا ٹائمز اور آپ کے ساتھ میں ہوں چترہ راٹھار سواغت ہے آپ کا آج کی خاص خبروں میں جہاں ان دنوں موسم میں پارا گرا ہوا ہے وہی راجنگی کا تاپمان اپنے چرم پر ہے مکھے منتری کی شپت کے ساتھ ہی اب منتری منڈل گٹھن کو لے کر ان دنوں دلی میں قوایت تیز ہے کانگرس پارٹی میں اس منتری منڈل گٹھن کو لے کر گھماسان چڑھا ہوا ہے جہاں اشوک گھیلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ اپنے اپنے سمرتکوں کو منتری منڈل میں شامل کرنے کو لے کر آمنے سامنی کی لڑائی جاری ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک دن پہلے آلہ کمان راہول گانڈی کے نواز پر ہوئی بیٹھک میں بھی کوئی پرنام نہیں نکل پایا حالانکہ راہول گانڈی چاہتے تھے کہ دونوں کے بیچ سہمتی سے منتری منڈل کے نام سامنے آئے اور اسی طرح سے منتری منڈل بنایا جائے لیکن سچن پائلٹ چاہتے ہیں کہ نئے یوہوں کو منتری منڈل میں ستان دیا جانا چاہیے جس سے ایک سندیش یوہ ورگ میں بھی جائے لیکن ادھر مکہ مندری اشو گیلوت کا ماننا ہے کہ انوبہو بھی کہیں نہ کہیں مہتو رکھتا ہے اور اسے کام میں لیا جانا چاہیے وہیں دونوں کے بیچ ابھی تک اس ماملے میں سہمتی نہیں بن پائی ہے حالانکہ کانگریس کے پدادکاری لگاتار دونوں کو سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں تو ادھر بدھائکوں کا دباؤ بھی دلی میں بڑھتا جا رہا ہے ہر کوئی اپنے سمبندوں کے ذریعے دباؤ بنانے کی کوشش میں ہے سچن پائیلٹ کے سمرتکوں کا ماننا ہے کہ یہ سب پرنام ان کی محنت کی وجہ سے ہے اور اب یدی ان سے سمرتکوں کو مندری منڈل میں جگہ اس انوپات میں نہیں ملتی ہے تو یہ ان کے لئے کافی نراشہ جنک ہوگا ادھر مکہ مندری اشو گیلوت نے یہ ترک دے کر اپنی بات رکھی یدی اسی طرح سے لگاتار دباؤ بنا رہا تو یہ سنویش بھی نقصان کرے گا کہ راجے میں سبتہ کے دو کے اندر ہیں اور شکتی دو بھاگوں میں بڑھ چکی ہے